پاک فوج کا آپریشن رد الفساد محمد ایجنسی میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ خودکس جیکٹس بارودی سرنگے راکٹ اور ہینڈ گرنیڈ برامر نواز فیملی کے خلاف تحقیقات میں تیزی جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیاں کی نیب راول پنڈی میں پیشی بیان کلم بند کرا دیا کل نیب لاہور میں پیش ہوں گی نیب کی انکواری میں تاخیر پر سندھ ہائی کورٹ کی برہمی چودہ ستمبر تک مکامل تفصیلات طلب دس ہزار کی کرپشن کرنے والوں کو گھسیٹا جا رہا ہے اور بو روپے لوٹنے والوں کے خلاف تفتیش میں تاخیر کی جا رہی ہے چیپ جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس این میں ایک سو بیس کے الیکشن کے لیے سیاسی سرگرمیاں تیز بلاول بھٹو بھی آج لاہور آئیں گے پارٹی رہنماوں سے زمنی الیکشن پر مشاورت ہوگی مریم نواز آج سے انتخابی موہم کا آغاز کریں گی داتا دربار پر حاضری مزنگ میں انتخابی دفتر کا افتتاح کریں گی وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا آٹھ نکاتی جنڈے پر غور ہوگا اقتصادی رابطہ کمیٹی آج آئل کمپنیوں کے مارجن کا جائزہ لیں گی سوبوں میں گیس کی تقسیم کا بھی جائزہ لیا جائے گا پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے 22 ستمبر تک جواب طلب کر لیا لاہور اسلام آباد کراچی رپورٹ کی نچکاری کے خلاف درخواست پر نچکاری کمیشن سے جواب طلب لاہور میں بادلوں کے ڈیرے ننکانہ صاحب حویلی لکھا سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش موسم خوشگوار ہو گیا کراچی والے بھی ہو جائیں تیار آج رات سے ہوگی موسلہ دھار بارش رین امرجنسی نافذ میر پرخواست حیدر آباد کوئٹہ کلات اور نصیر آباد میں رمجم ہوگی اور ٹیکسس میں سمندری طوفان ہاروی سے تباہی نو افراد جامحق ہزاروں کے نقل مکانی سکول دفاتر ایڈپورٹس بند ڈانلڈ ٹرم آج متاثرہ علاقے کا دورہ کریں گے موسیقی